ہیلو اینڈ ویلکم دوستہ میرا نام ہے سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دم مارکٹ ہی سواگت ہے آپ کا ہماری ٹپیں ہیں دم مارکٹ انڈیا میں تو دوستہ آج ہم بات کرنے والا آج کے بھسین کے حسین سیر جی ہاں آج ہم جانیں گے بھسین جی کے حسین سیر جی ہاں یہ جو ہمارے ایکسپرٹ ہے انلیسٹ ہے جو جی بیزنس بھی رہتے ہیں اور سی این بی آواز پر بھی رہتے ہیں تو آج ہم ہم جانیں گے جو بھسین کے حسین سیر ہے تو وہ آج کے کون سے بھسین کا حسین سیر ہے تو دوستہ میرا نام ہے سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دم مارکٹ ہے تو دوستہ آج کی ڈیٹ کے بات کروں تو آج ڈیٹ ہے آٹھ جولائی دو ہیار بیس اور وینرڈی آج دن ہے اور ہم بات کریں گے تھجڑے کے لئے یعنی کہ نو جولائی دو ہیار بیس تو چلی دوستہ آج کے ہم ویڈیو کرنے ہے بائے خریداری کرنی ہے اس میں بائے کر کے چلنا ہے دوستہ اگر آپ آپ پین اور کوپی لے کے بیٹھ جائیے کیونکہ میں اس میں آپ کو ٹارگیٹ اور لیول دکھانے والا ہوں تو اس لئے آپ پین کوپی لے کے بیٹھ سکتے ہیں دوستہ آج کا جو ہمارے فرسٹ جو بائے کول ہے یہ بائے کول ہے بھسین کے حسین کا اندرپرست گینس لیمیٹیٹ جی ہاں اندرپرست گینس لیمیٹیٹ پر بائیں کرنی ہے اور بائیں کے لیول بھی جانیں گے ہم کس ٹارگیٹ کے دکھانی ہے تو دوستہ سکتے ہیں ہم پرائیزنگ کے بات کریں اندرپرست گینس کے آئی دیل کے تو پرائیزنگ ہے چار سو گیارہ روپے اسی پیسے پر اس نے کلوزنگ دی ہے تین روپے پیچھتے پیسے گراوٹ کے ساتھ آج بھی اس میں گراوٹ آئی ملی ہے لگتار اس میں گراوٹ دیکھنے مل رہی ہے اب ایسا لگتا ہے اس میں سپورٹ اس نے ہم نے سپورٹ پر اب یہ آڑ چکا ہے اور یہ اب اسے اوپر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں پھر کلوز کی بات کرو اس کے میں چار سو پندر روپے پچپن پھر پھر کلوز رہا اوپن ہوا تھا چار سو سولہ روپر پر اور ہائی راہ چار سو اٹھا روپے تیس پیسے لو راہ چار سو سات روپے چیلیس پیسے کلوزنگ دیس نے چار روپے چار سو دس روپے پچھ آنے پیسے تو یہ اس کے آج کا جو شیئر ڈاٹا ہے ٹیٹ وولیم شیئر کی بات کرو اس میں تہتر لاکھ چھپنہیاز کا آس کا ٹیٹ وولیم شیئر ہے باہنوی کھائی ہے اس کا پانسو چونٹیس روپے بیس پیسے سات فروری کو بنا دویار بیس میں اور باہنوی کلوہ ہے دو سو چرہ سی روپے انیس مارک کو جو بنا تھا اگر میں اس کی ڈیلیوری پرسنٹیس کی بات کرو یہاں سے تو اکتالیت دساملہ نہیں جانے لگوال اگر بیالیس پرسنٹ کے اس میں ڈیلیوری اٹھائی چکی ہے آج کی ڈیٹ میں آج ڈولائی ڈویر بیس دیکھ تک اور آج جو ٹیٹ موارے ہو ہے تیس لاکھ تیہتر لاکھ میں سے تیس لاکھ یعنی 50 پرسنٹ جس میں آج lifestyle ہوا جنج میں میں ہوئی ہے اس میں سے تہتر لاکھ میں سے تیس لاکھ آج اس میں اور اکتیس لاکھ اس میں آج ڈیلیور کوانٹی ہوئی ہے تو دوستو ابھی ہم اس کا ٹارگٹ لیول میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آگر میں اس کے چارٹ پر چلوں یہاں چارٹ میں آپ کو پورا دکھانے کوئیس کروں گا کہ اس میں کس طریقہ مور رہا کچھ دنوں کیونکہ اگر آپ نے دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں میں مان نہ ہوگا کہ آج جیل بہت گر رہا ہے کہ اس میں کچھ موو نہیں ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں سے کوئیٹ بھی کر دیوں کی ویڈیو تو پلیز اگر میں آپ کو پوری لیول اور سپورٹ بتانے والا ہوں تو پلیز ویڈیو پورا دیکھیں دوستو اب یہاں سے میں دیکھتا ہوں یہاں سے آپ کو بتانے کوشش کنگا یہ چارسو گیاورپیس پیسے کلوزنگ دیئے آج جو اس نے اس کا موز موز رہا چارسو اوپن روپے پھر یہ ڈاؤن گیٹ گیا چارسو آرٹھ روپے پھر یہ آپ اوپر آیا چارسو اوپر نیچے اس کا بھاو رہا بہت آج میں آپ کو پانس دن کا چار دیکھاؤں تو پانس دن سے بھی اس میں لگتا گراؤٹ بنی ہوئی دکھ رہی ہے پانس دن کا مقابلہ بہت زیادہ گراؤٹ ہے ابھی تک اس میں تو سٹوک کافی نیچے آ چکا ہے چارسو بیالیس روپے اس کا پرائز ہی ہے چیر دیکھنے چاہ سو بیالیس کے بارد چارسو بیالیس کے بارد چارسو پہتہالی دو جلائے میں ڈاؤن گیٹ آیا چھے جلائے کو چھے جلائے کو چھے جلائے چھے جولائی کو چار سو اکتالیس پر آج کی ڈیٹ بات کروں آج ہے آج جولائی دوہزار بیس دو دن پہلے اس میں چار سو اکتالیس کا ریٹ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس میں گرہاوٹ برابر دیکھ مل لیے تو پھر اس میں چھے جولائی کو کلوزن دیس نے چار سو اکتالیس روپے پر اور جب یہ اوپن ہوا چار سو بائیس روپے تو بیس روپے کی بھاری گرہاوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اکتالیس سے چار سو بائیس آگیا سیدھا تو ایک دن میں بیس روپے کی ایک یہ گرہاوٹ آئی پھر یہاں پندرہ ہوا پھر یہاں پر یہ چودہ ہوا تو ابھی کی جو آٹھ دو دن کے انقابلے میں بات کروں دو دن میں ہی اس میں لگوہ لگوہ تیس روپے ہی گرہاوٹ دیکھنے مل گئے گئے تو سپورٹ کیا ہونے والی ہے ہماری ون منت کا میں چارٹ کھولوں تو ون منت کے اس ٹائم پر یہ پورا اپنے لو پر ہے ون منت کے اس ٹائم پر یہ بلکل لو پر ہے چار سو گیا رہا ہے تو چار سو گیا رہا کا جو اس کا ابھی میں یہاں سے دیکھیا ابھی میں نے کھولا چھے منت کا چارٹ دوستو تو چھے منت کا چارٹ کھولا یہاں سے تو پانچ سو چار روپے جون جون میں چار جون کو تھا اس کے پرائز پھر یہاں سے ایک خول آیا چار سو تیرے سو پر نو جون کو تو ابھی جو اس کا پرائزنگ ہے چار سو گیا رہا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہمارا سپورٹ جون بننا ہے تین سو نبی روپے تین سو نبی روپے اس کا سپورٹ جون ہے جو اس کا سپورٹ کا کام کرنے والا ہے تو وہ کافی دور ہے بھی اور ہونے وہ تو ایک دن میں بھی کر سکتا ہے بٹ ابھی اس میں لگ بیس پرے کا بیس پرے کا اس میں ایک سپورٹ جون دکھائی دے رہی ہے تو ابھی دوست میں اب آپ پین کپی لے سکتے ہیں اور میں آپ کو سپورٹ جون پورے بتانے والا ہوں کیا لیول کس لیول کے لیے بائی کرنا ہمیں آئی جیل کو بائی کر کے چلنا ہے ٹارگیٹ ہوگا چار سو بیس چار سو بیس روپے کے ٹارگیٹ سن کو اس میں بائی کرنا ہے بائی زون بائی زون اس میں کرنا ہے زون کیا ہوگا اس کا چار سو دس روپے سے چار سو بار روپے کے بیس میں ہم کو بائی کرنی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کل یہ اوپن ہوئے تھوڑا نیچے آئے تو اسے بائی کر لیے ٹارگیٹ ہوگا ہمارا چار سو بیس کا تو بائی کرنا ہے کل کے کل اور اسی لیول آپ کو جلدی دیکھنے ملے گا ہے چار سو بیس چھوٹا ٹارگیٹ ہے پہلا ٹارگیٹ چار سو بیس دوسرا ٹارگیٹ چار سو 45 روپے کا تو یہ بڑا ٹارگیٹ ہے ایک چھوڑ ٹارگیٹ ایک بڑا ٹارگیٹ تو دو ٹارگیٹ کے لیے ہم کو اس میں بائی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو بائی زون بھی بتاتے ہیں ہم نے چار سو دس روپے سے چار سو بار روپے کے بیچ میں اس میں کو بائی کرنا ہے تو دوستو اب جو ہمارا اگلا سٹوک سنے والا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سٹوک سنے والا ہے یہ ہو گیا ہمارے آجیل پر آئے دوستو ہمارے دوسرے سٹوک سنے والا ہے ٹارٹہ موٹر میں ہمیں ہم کو سیل کرنا ہے بائیٹ نہیں کرنا سیل کرنا ہے ٹھیک ہے موٹر ہم نے کل کے لیے her jamm veio سیل کرنا ہے اور اس میں لگتا ہے کل کو گیاوٹ دیکھنے ہوں ملیں تو ہمارے دوسرے آپ چھوڑ سنے والا سیل شیئیٹ کا تو ٹارٹہ موٹر میں ہم احسlesیru کرتاک ہمیں ٹارگیٹ لیوز میں یا آپ کے بتاؤں گا تو اب میں اس کے لیوہالک پرائزن کے پاس کلوچ سے پہلے تو اسو پانچ روپے ساٹھ پیسے اس پاس اس میں کلوزن دیے تیرن روپے پیتالی پیسے تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اور جاتے گرابت آئے گی تو پھر کلوزن کے پاس پر ایک سو نو روپے پانچ پیسے پر کلوز رہا ایک سو نو روپے پیسے کلوز رہا ڈالک پیسے شیئر کے اندرز بہت اچھا ہوا آج پانچ کروڑ اٹھاون لاگ نوہبہ ہزار چہہ سو اٹھائی سیر کا آج کسی تریڈ بولنم شیئر ہے باون ویک اس کا دیکھ لیا جائے تو باون ویک دو سو ایک روپے ستر پیسے سے باون ویک خائی ہے اور باون ویک لو رہا تھا تیرے سٹھ روپے اس کا باون ویک لو رہا تھا مارکٹ کےپ کی بات کرو تھا جو فری مارکٹ کےپ جو اس کا مارکٹ کےپ ہے تو کافی اچھا اور اس کا جو کاروبار ہے جیگوار لینڈوار تو اس اس میں یہ کاروبار کرتی ہے ٹاٹا موٹرز تو میں اس کی پرائزنگ کی بات ڈیلیور پرسنٹیج کے بات کروں تو تہرہ دس تہرہ دس آٹھ شہ پرسنٹ کی ڈیلیور ہو چکی ہے اس میں تک آج جولائی تک آج جو ڈیلیور کونڈی شیئر ہوئے آہاں پانچ کروڑ میں سے آج ستر لاکھ ڈیٹیلز اگر میں اس کی کمپنی ایفرمیشن کی طرف جاتا ہوں اگر میں اس کمپنی ایفرمیشن نکالتا ہوں تو ہاں اس کا اگر شیئر ہولڈنگ پیٹن دیکھا تو شیئر ہولڈنگ پرموٹرن پرموٹر گروپ کی شیئر ہولڈنگ ہے 42.39 جو دسمبر جہا 31 دسمبر جہا 19 سکتی اور 31 ماہ دہار بھی اس کو بھی 42.39 پرسنٹ کی اس میں ہستداری ابھی بھی پرموٹر گروپ کی بنی ہوئی ہے اور پبلکلی جو ہے 57.61 پرسنٹ کی اس میں پبلکلی شیئر ہولڈنگ پیٹن ہے تو یہ ہوگی اس کی کمپنی ایفرمیشن ڈیٹیلز اب ہم چلتے ہیں اس کے چارٹ پر چارٹس اس کے لیول نکال کر لائیں گے اور اس میں آپ کو میں ٹارگیٹ لکھوں گا پین کپی لے تو لکھی ہوگی آپ نے تو میں چاہتے ہیں اس کی پرائزنگ آج کے بعد ایک سو نو روپے چالے پیسے بھی اس میں آیا اور یہ آج اس نے پورا دن گراوٹ میں دیکھنے ملا جہاں آپ دے سکتے ہیں یہ پرائز تب تک کا ہے جب یہاں پر نیفٹی اور بین نیفٹی بھی ہائی لیول پر اپنے چلا تھا بٹ اس سٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو برابر ملے ایک کسی طرح سے اس میں اپ سائٹ دیکھنے ہوں نہیں ملی اور گراوٹ سادھی یہ کلوز ہوا ایک سو پانچ روپے ساٹھ پیسے پر تو اس میں گراوٹ بڑھنے کے سن کے زیادہ ہو رہا ہے تو اس یہاں سے آپ کو اندازہ لائے گا جو آپ کو چارٹ دیکھا رہا ہوں پانچ دن کے چارٹ دنکال کر لائے ہوں میں ایسے ایک سو دو روپے ایک سو دو روپے پرائز ایک سو دو روپے پر اوپن ہونے بعد ایک سو ایک روپے کی کلوزنگ دی تھی یعنی گراوٹ ساد پھر یہاں پر تھوڑا اپ سائٹ دیکھ سو پانچ گیا پھر یہاں گراوٹ آئی پھر یہاں تھوڑا اپ سائٹ دیکھ سک جارہا گیا بٹ ابھی اس کا گراوٹ کا وہ ہے یہ اور گرتا نظر آگا ایک سو پانچ ابھی اس کا پرائز ہے ایک سو پانچ پر یہ کلوز ہوا آج کی ڈیٹ میں ایک سو پانچ روپے ساٹھ پیسے پر اور اب ہمیں اس کو سیل کرنا ہے سٹوپ لوس لگا لیجئے تو اس کو ہم کو سیل کر کے چلنا ہے سٹوپ لوس سب سے پہلے سٹوپ لوس ہوگا سٹوپ لوس ہونے والا اس میں ہمارا ایک سو گیار روپے کا ایک سو گیار کا سٹوپ لوس ہے ٹارگیٹ ٹارگیٹ ہونے والا ہے ہمارا اس میں اگر میں اس میں ٹارگیٹ نکالتا ہوں تو دوستو ٹارگیٹ ہوگا ہمارا ایک سو روپیہ ایک سو روپی ہمارے سو روپے کا اس کا ٹارگیٹ ہوگا ہمارا نیچے کے لئے ایک سو پانٹے چلتا ہے تو اسٹوپ لوس ہوگا ایک سو گیارہ کا اور ٹارگیٹ ہوگا سو روپے کا اور اس میں ہم کو سیل سائٹ پر اس کو رکھنا ہے دوستو اس میں کرنی ہے بیقوالی تو یہ ہے ہمارے بھسین کے حسین سیر جو ہم نے دو دیئے ہیں آج کے جو بھسین کا حسین سیر ہے یہ دو اسٹوپ سے ایک بائی سائٹ کا ایک سیل سائٹ کا تو دونوں چیل پر کل کے لئے نظر بنا کے دوستو آج کے لئے اتنی ہے ویڈیو اچھے لئے تو لائک کریں اپنی چینل کو سبسکرائز جرور کرتے ہیں ہے ویڈیو گوڑ بائی